باہبا عرفان شاہ بہبا عرفان شاہ بولو باہبا عرفان شاہ باہبا عرفان شاہ آلم اسلام کا سر مانہ عرفان شاہ عالم اسلام کا سر مایا ہے عرفان شاہ دیکھ کرم کا پکارا سلسلوں نے باہوا باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ حجت الاسلام ہے یہ ظلمیوں کا شین شاہ حجت الاسلام ہے یہ ظلمیوں کے شین شاہ تو پاچھ گئے انہیں کو سجایا باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ اور جو میری اس بات سے اتفاہ کرتا ہوں اپنا ہاتھ اٹھا لے جو میری اس بات سے اتفاہ کرتا ہوں کیا کہ دل دیا ہے جب بھی دیں گے باہوا عرفان شاہ باہوا عرفان شاہ طرح ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے فرش والے تیری شوقت کا عرور کیا جانے خسروہ عرشت اڑتا ہے پھریرا تیرا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب البلہ میں مانگت ہوں آپ کے در کی میں مانگت ہوں آپ کے در کی رکھیوں لاج بھی قارن کی میں مانگت ہوں آپ کے در کی اپنی دید کے جام سے خردو اپنی دید کے جام سے خردو اپنی دید کے جام سے خردو میں مانگت ہوں آپ کے در کی میرے دام میں جو کچھ ہے ان کے کرم کا صدقہ ہے میرے دام میں جو کچھ ہے ان کے کرم سے بیٹ رہی ہے ان کے کرم سے بیٹ رہی ہے گھڑکا میرے جیون کی میں مانگت ہوں آپ کے در کی میں مانگت ہوں وہ ہے میرے بیراؤن سے ناتا ہے اور کسی کو میں کیا جانوں اور کسی کو میں کیا جانوں اور کسی کو میں کیا جانوں میں ہوں اپنے ساجن کی میں مانگت ہوں آپ کے در کی اور یہ شیر آپ سین آرات کے لئے پیش کر رہا ہوں وضور کی آدم تشکر پڑھا ہوں ہاں میں ہوں ان کی میں ہوں ان کی وہ ہے میرے میرا ان سے ناتا ہے میں ہوں ان کی وہ ہے میرے میرا ان سے ناتا ہے اور کسی کو میں کیا جانوں 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 میں ہوں اپنے ساجن کی میں مانگت ہوں آپ کے در کے دو جگ میں کیا بزراء کے لیے ہے کیا آپ نے پڑھماں ہے دو جگ میں گرگر چاہو نیازی عزت اور تقریم میں دو جگ میں گرگر چاہو نیازی عزت اور تقریم میں آل نبی کا خادم رہنا آل نبی کا خادم رہنا بات کرنا پنجدہ نیازی آل نبی کا سارا ارسان سلیت حقیق آل نبی کا خادم رہنا بات کرنا پنجدہ نیازی آل نبی کا میں مہمد ہوں آپ کے در کے مہمد ہوں مہمد ہوں مہمد ہوں شدیق اکبر برسن پیر مرید شدیق اکبر برسن پیر مرید پہلے یار پیارے پیارے موسیقی 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 شیدنا شدیق اکبر شیدنا شدیق اکبر زندہ پیارے غارے مصطفی زندہ پیارے غارے مصطفی زندہ موسیقی 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 ارفانی کہ حضور حضرت علیہ السلام ایک بہت ہی پیارے اور مرید خاص ان کی نظر کر رہے ہیں یار دوجہ فاروق عمر سی یار دوجہ دوجہ یار فاروق عمر سی ان کی ادل کی تاج سے اچھڑ کے آہ آہ موسیقی مرادِ رسول زندہ بات مراد کے عاظم زندہ بات شب دار غنی سے تری جاں شب دار غنی سے تری جاں جاں میں جو قرآنی موسیقی 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 پیارا پائیں چوتھا یارے کہیے سبحان اللہ چوتھا یارے پیارا پائیں خاصا دل دا خاصا دل دا جانی موسیقی 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 اولاد علیدی اولاد علیدی سیرت شکر انادی اولاد علیدی میل اندر دی چاں دی جے تو چونے قرب حکانی بن جا سکے میراندھا ہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا او شرف رکھیندہ اتبیر پیراندہ او ودنی آجو نرالائے آخری مائیہ پائیہ ہوں اور اسی پہ رونا آپ کا چاہتا ہوں سب از رات اس میں شامل ہو جائیں ملی آجو نرالائے او دادا جیدہ مولا علی نام نکملی مالائے دادا جیدہ مولا علی دادا جیدہ مولا علی نام نکملی مالائے سبحان اللہ نرائے تکویر نرائے رسال شانت حق جار یار اتبت حق جار یار محبت حق جار یار ذکر حق جار یار اہل سنت و عجبات ماشاءاللہ سبحان اللہ انتظار کی کریاں ہتم گنج عرفان حضور حجت الاسلام مناظر اسلام مفقر اسلام لگرگوشہ حضور حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ پیر سید محمد ایفان شاہ سر مشہدی مرسلی قازمی بتا زلالعالی تمام حضرت کرے ہو کر عزت قبلی صاحب کا اس اقبال کیجئے نارے نکبیر نارے رسالت نارے تحقیر نارے حدری شبش رحلی صدری ویسرلی امری وحل الرقدتا مللسانی مقبو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع علی حکمه ولا ناقض علی قضائه والصلاة والسلام وعلا سجد انبیائی وصند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون السراطا ویعتون السکاتا وهم راکعون صدق اللہ علی رجیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ علی وسلم مولانا محمد وعلا صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی محترم مقرم سامین حاضرین اہل اسلام آج کی یہ محف المبارکہ نقیب الاشراف حضرت پیر دستگیر جناب سید یوسف حبداللہ کی اعلانی خودادی خودادی علیہ الرحمہ وردوان آپ کی یاد میں مناکد ہے اور انشاءاللہ عزیز یہ محف المبارکہ سالانہ محف المبارکہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت پیر دستگیر جو ہے سید یوسف عبداللہ جنانی دو ستمبر انیس سو چھانوے کو دو ستمبر انیس سو چھانوے کو حضرت کا بغداد شریف میں ویسان شریف ہوا ہم کئی سالوں سے پاکستان میں دو ستمبر کو آپ کے عرص مبارک کی تقریب رکھتے ہیں پہلے گیارہ دسمبر کو ہوتی تھی لیکن تین سال قبل جب ہمیں صحیح تاریخ جو آپ کی قبر انور پر لکھی ہوئی ہے تو وہ معلوم ہوئی کیونکہ میری حضرت سے پہلی ملاقات ایٹی نائن میں ہوئی تھی ایٹی نائن میں تو پھر بغداد شریف پچیس سال بعد جانا ہوا تو ایک دوست برمنگم سے پہلے بھی عادری دیتے تھے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ گیارہ دسمبر کو حضرت کا ویسان شریف ہوا تھا بعد میں ایک آرٹیکل اخبار میں یہاں بھی چھپا تھا لندن کے انگلیش اخبارات میں وہ بھی ملا اور پھر انڈیا سے کچھ اور بھی ہمیں لٹریچر بھی ملا اس سے یہ پتہ چل گیا مگر جب جا کے عادری دی اور دوست تنبر کی تاریخ سامنے آئی تو پھر میں نے چونکہ ہمارے سوچ شریف کے اشتیار کو انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی کچھ دوست بلکہ سندھ میں بھی زیلہ ٹنڈو آدم میں ایک بزرگ گئے ہیں وہ اس کو بقاعدہ فالو کرتے ہیں جیسے ہم لکھتے ہیں ویسا وہ بھی لکھتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بہدا شریف میں یہ بتایا تو پھر میں نے کہا کہ ہم ٹھیک اسی تاریخ پر عرص مبارک پاکستان میں رکھیں گے الحمدللہ دوست تنبر کو پاکستان میں لاہور شریف میں داتا صاحب کی نگری میں یہ عرص مبارک ہو رہا ہے تو ہم نے اس کے قریب ترین یعنی نیسٹ جو ہفتہ ہے اتوار کا دن دوست تنبر ہوگا اور یہ قریب ترین اس کے جو ہفتہ بنتا تھا تو یہ رکھا ہے بریڈ فور میں برطانیہ میں ہم اسی تاریخ پر انشاءاللہ زندگی رہی اور اگر نہ بھی رہے تو انشاءاللہ ہمارے جو بھی سننے والے چانے والے ہیں وہ اس تاریخ کو انشاءاللہ رزیز زندہ رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو دوست تنبر آپ کی تاریخ وثال شریف ہے اس اعتبار سے یہ عرص مبارک جو ہے ہم نے آج کی تاریخ میں رکھا ہے اور آج یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ اس جگہ فاطمیہ گرنس کالج کا دن کو افتتا ہوا خواتین کی تقریب تھی جس میں انہوں نے آج سے پچیس ستمبر تک داخلے رہیں گے اور پانچ یعنی ایڈمیشن کی یہ تاریخیں ہیں جو بچیاں ان کے والدہ ہیں بچیوں کو دینی تعلیم کسی بھی عمر کی بچیاں خواتین ہوں وہ یہاں افضے قرآن سے لے کر پانچ سالہ درس نظامی کا مکمل کورس جو ہے وہ پڑھیں گی اور انشاءاللہ اس میں ہم عربی گرائمر کے ساتھ فقہ حدیث پاک اور قرآن پاک تفسیر کے ساتھ اور ترجمہ قرآن پاک عربی سے انگلیش بھی اور عربی سے اردو کا بھی انتظام ہے یہ پوری بلڈنگ جو ہے فاطمیہ گرز کالج کی بلڈنگ ہے اس کے اندر انشاءاللہ والعزیز ان کی کلاسیں جاری رہیں گی یہ ہمارے پاس پانچ معلمات الحمدللہ جو مکمل کالیفائیڈ ہیں انگلیش میں عربی میں اردو میں تدریز کر سکتی ہیں وہ انشاءاللہ والعزیز اس شعبے کو چلائیں میری آپ حضرات سے ترخواست ہے کہ آپ بیٹ فورڈ کے ہوں گردنوا کے ہوں یا کچھ فاصلے سے بھی ہوں تو ضرور رابطہ کریں اور داخلہ فارم یہاں سے لے کر جائیں اور جو بھی بچی ہیں شوق رکھتی ہیں علمی دین پڑھنے کا تو ہم نے انتظام کر دیا ہے اور صلاح عام ہے سب کے لیے اب جو لوگ کہتے تھے میں کوئی ایسی جگہ ہو تو ہم بچوں کو داخل کرائیں تو ہم نے اپنی طرف سے حیران بھی کر دیا بتا بھی دیا اخباروں میں بھی دے دیا ہر طرح سے آگے اللہ تعالی جس کو توفیق دے گا تو ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ بات ہے کہ اس وقت ہمارے پاس مجھے امید یقیناً تھی کہ ہمارے دو صاحب آپ جو متعلقین ہیں وہ تشریف لائیں گے محبت والے بھی آئیں گے اور بہت آئے دیکھئے جتنی بنجا شہال کے اندر پر آبوا ہے دن کو بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہے وہ بھی موجود تھی اور انہوں نے افتتا کیا دن کو فاطمین گرس کارج کا تو اب بھی ہماری کافی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ اوپر کے حال میں موجود ہیں اور وہ یہ تقریب بھی سن رہی ہیں محترم حضرات مجھے تقریب نہیں کرنی تھی بہت سے علماء کرام جو تشریف لائے ہیں وہ میرے ساتھیوں نے ٹائم ان کو جو نظم بنایا تھا اس کے مطابق دیا انہوں نے تقریب فرمائی ہے لیکن ابھی بھی بہت سے شکالر کیاں تشریف فرمائے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مشہور معروف لوگ ہیں تقریریں ہم سن سکتے ہیں ان سے لیکن یہ ٹائم کافی ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ عزیز یہ حال ہمیں اللہ تعالیٰ جلل شانوں نے آپ دوستوں کے قابل سے دے دیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست محمد آزاد مرہوم جن کا پہلے ذکر ہوا تو اپنی زندگی میں وہ تقریباً پانچ چھے پروگرام بریڈ فورڈ میں کراتے تھے اور عزمجد عشانی کا دن بھی ہوتا اللہ عزت کا دن بھی ہوتا اور چار یار کے دن بھی ہوتے پھر رمضان شیف صرف رمضان شیف کے مہینے میں وہ چار تقریبات کرتے تھے یہاں عزت غزیل کبرہ کا دن بھی منایا جاتا سیدہ فاطمہ تظہرہ کا ذکر بھی علیہ السلام ان سب کا ذکر ہوتا تھا اور الحمدللہ اب بھی ہوتا ہے لیکن یہ ایک ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ایسی جگہ آگئی کہ آپ کو ہم ہر محفظ میں ان بزرگوں کو بھی رمضان کرام کو بھی بلانے کوشش کرتے رہیں گے تشریف لائیں گے تفصیل سے ہم سائی بات آج میں نے بھی تقریر کرنے کا بھی بلکل خیال نہیں تھا آپ میں سے کچھ دوست حضرات جو محفظ اسما کے لیے بھی آئے ہیں وہ دوست تشریف فرمائے ہیں انشاءاللہ وہ ناد شریف بھی اور صحیح لغوث پاک اسے انشاء کا ذکر بھی آپ کو سنائیں گے میں نے ضروری اس لیے سمجھا کہ صاحبِ عرص جو ہے نا یعنی نقیب الاشراف ہم جن کو کہہ کے پھر ان کا نام پاک آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں ذاتی طور پر ان کے حوالے سے ہمارے جو میربان ہیں نوجوان علماء اکرام ہیں زیادہ سوانہ ہی طور پر ان کی تفصیلات کو شاید نہیں جانتے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر کرتے کرتے وہ سینسہ بغداد کے ذکر پر چلے جاتے ہیں اور ان کا اس میں گرامی لینے پر اکتفا کرتی تو میں نے فرج سمجھا کہ جب میں ان کا ذکر کراتا ہوں کہ کیا مجھے خود بھی پتا ہے وہ کون تھے یا نہیں تھے اس لیے اس فرج کے طاعت میں چند منٹ آپ کے لوں گا اور آگے پیچھے کوئی بات میں اور نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرج بنتا ہے وہ ہمارے پیشواہ ہیں اور مرشد ہیں اور مربی ہیں محسن ہیں تو ان کے لئے چند باتیں صرف اس میں جیسے کہ آپ تک پہنچ جائیں اور آپ تک پہنچ گئیں تو انشاءاللہ جادے تک پہنچ یہ مجھے پتا ہے جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں وہ پوری دنیا میں چلی جاتی ہے آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہمارا ایک ہی نوجوان شاہد ابھی آیا ہے یا نہیں اس کا نام عمران ہے وہ یہاں کا ہی نوجوان ہے آیا کل بھی آئے تھے وہ اور غالباً تھوڑے بیمار بھی ہیں ان کے والدہ بھی تشریف لائی تھی وہ بڑے عظیم لوگ ہیں میں یہاں ابھی اکیلا تھا دوزار تین کی بات ہے تو مجھے روزہ رکھوانے آپ یقین کریں کہ وہ میری بہن ہے ان کی جو والدہ ہے اور بہت بڑا بائزت کرانا ہے جن کی بیٹی ہے لیکن کمی بچے اگر شہری کو نہیں اٹھتے گھر سے اپنی گاڑی پر میرا کھانا لے کر سہری کے وقت وہ ساؤٹھ فیلڈی سکوئر پر مجھے سہری کا کھانا دینے بھی آجائے مجھے وہ یاد ہے بات ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے وہ دینی و یقینی بہن ہیں اور شدید بیمار ہیں شاید اسی لئے عمران نہ آیا ہو عمران آمد ہم سے کچھ پرتا بھی رات ہو رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نے تقریریں جو ہیں وہ نٹھ تک پہنچائیں سب سے پہلے اس نے یہ کام شروع کیا پھر تارک صاحب شامل ہوئے پھر بہت سے دوستوں کا اس میں حصہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ عالمی فرم ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ورڈ لیول کا واقعی یہاں سے بات جو کی جاتی ہے وہ کہیں کی کہیں پہنچے ہیں تو میں آپ کے والے چند باتیں صرف کروں گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب جو سننے بیٹھے ہیں انشاءاللہ محبت کے ساتھ ہم لیکن سنیں گے ہماری چینشاہ کی بھارگاہ میں بھی وہاں بغداشی میں بھی یہ ذکر ہوتا ہے ہر طرح سے آپ جو لوگ جاتے ہو آپ کو پتا ہے باقی سب کو نہیں پتا کہ وہاں ذکر جس طرح ہوتا ہے تو یہ قادریہ طریقت ہے اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے اور سنیں گے اگرچہ ہماری وہ صحت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے جو کردی غلام ہیں سرکار کے وہ چوبیس گھنٹے کھڑے رہے ذکر کرتے رہتے ہیں سر کے بال ان کے پاؤں تک لمبے ہیں اور چوبیس گھنٹے تک وہ ذکر میں رہتے ہیں صرف نماز کے لیے وہ بھی ذکر ہے لیکن نماز کے لیے باقاعدہ نکلتے ہیں اور وہ بھی اپنی جگہ پہ بندہ کھڑا کرنے ہیں اور پھر آ کے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ چلا جاتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی شاید دکھاوا بھی ہوتا ہو اس طرح ریاکاری بھی ہوتی ہے اور میں نے کہا بھئی آر ایسی ریاکاری بھی کو کر کے تو دکھا ہے دو گھنٹے ہیں بھائی رسال بڑے بڑوں کو سانس اکڑ جاتا ہے مہرائے تحقیم مہرائے ہیدری حضور شہنشای بغداد حضور شہنشای بغداد حضرت نقیب الاشراف سب سے پہلے نقیب الاشراف کے لفظ کو واضح کروں کہ اشراف قادریہ عربی میں ہم لفظ سید بولتے ہیں نا حضرت سیدہ خاتون جنت پاک کی اولاد پاک کے سید کہتے ہیں ہمیں سید کہتے ہیں لوگ اندوستان کے پانستان کے بنگلہ دیش کے لوگ لیکن عرب جو ہیں وہ اشراف کہتے ہیں سادات بھی کہتے ہیں اشراف کہتے ہیں اور سید کو لفظ شریف سے بولتے ہیں پورے عرب میں وہ سید عام ہر کسی صدر کو بولتے ہیں کسی ملک قصر بڑا ہو تو کہیں گے سید اس سید چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو تو کہہ دیتے ہیں اگر آپ خبریں پڑھیں گے تو اس سید ترمپ بھی کہہ دیں گے اس سید ندی بھی کہہ دیں گے کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر سربراہ کو سید کہتے ہیں اور عربوں میں جو سید اولاد خاتون جنت ہیں ان کو اس شریف کہتے ہیں اور اشراف کا لفظ سادات کی جگہ بولا جاتا ہے یہ بات آپ نوٹ کر لیں تو نقیب الاشراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قادری سادات کا سربراہ ہو جتنے وقت تک وہ سربراہ مانا جاتا ہے اس کو نقیب الاشراف کا ہے یہ ہے نقیب الاشراف اشراف قادریہ کا سربراہ اور سب جو امور غوث پاکی اولاد ہیں سب نقیب الاشراف نہیں ہوتے ان میں سے جو جس کے پاس چابی ہوتی ہے اور وہاں کے سارے امور کا جو ذمہ دار ہوتا ہے باقاعدہ گورنمنٹ بھی اس میں فیصلہ کرتی ہے اور خود اشراف بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ نقیب الاشراف ہوتا ہے اور جس ہستی کا آج ہم ارس کر رہے ہیں حضور غوث و سقل ہے کہ اپنے وقت سے لے کر اہد مبارک سے لے کر آج تک سب سے زیادہ جس بندے نے اس منصب پر کام کیا کامل چوالیس سال تک اتنے چوالیس پھوٹی فور ائر جو بندہ اس منصب پر فائز رہا ان کی عمر مبارک تھی انانویں سال ایٹی نائن ائر کتنی کی ایٹی نائن ائر کتھے وہ جب وصال فرمایا انیس سو چودہ فروری انیس سو ساتھ میں پیدا ہوئے نائنٹین زیرو سیمن انیس سو ساتھ فورٹین فروری فورٹین فروری کو انیس سو ساتھ میں بغداد شریف میں اشراف قادریہ میں حضرت سید عبداللہ گیلانی کے گھر میں پیدا ہوئے اور حضرت کا نام اپنے والد کے ساتھ جوڑ کے پورا نام جو آپ نے رکھا وہ تھا یوسف عبداللہ گیلانی چودہ فروری انیس سو ساتھ کو سرکار پیدا ہوئے اور یہ جو ان کے والدے گھرامی تھے عبداللہ جیلانی یہ مادرن عراق جو ہے عراق جب باقاعدہ ایک پارلیمنٹ وجود میں آئی آپ اس کی تاریخ اگر جانتے ہوں تو آپ کو اس کی سمجھ ہوگی انیس سو چوبیس کو عراق مادرن پارلیمنٹ وہاں پہ بنی اور سید عبداللہ گیلانی عیوان بالا جس کو سینٹ بولتے یہاں اس کو غوصہ لارڈ کہتے ہمارے ملکوں میں اس کو سینٹ کہتے سینٹ یہاں بھی سینٹ امریکہ میں بھی جانس دارتی نظام سینٹ کہتے اس کو حضرت سید عبداللہ گیلانی رحمت اللہ عراق حکومت میں باقاعدہ ایوان بالا یعنی سینٹ کے چیرمن تھے منتخب چیرمن تھے سینٹ کے اور حضرت سید یوسف عبداللہ گیلانی کے سگے چاچہ عبدالر رحمان زہیر تین گیلانی مادرن عراق کے پہلے پرائم منسٹر تھے میں نے جب اخبار والے کو یہ لکھ کر دیا پاکستان میں تو اس نے مجھے بقاعدہ ٹیلی فن کیا اور کہنے لگا کہ آپ تو ریلوی لوگ ہو تو عقیدت میں اپنے پیر کو سب کچھ مانتے ہو یہ تھے بھی وزیر آزم یہ تم نے لکھا ہے پھر سمجھا رہی سمجھا کہ آپ ہمارے مریدین ہوتے سمجھتے ساڑھا پیر بارہ وزیر آزم آجی ہمارا بادشاہ آکھ میں نے کہا اسی طرح نہیں لکھ دیا تو یہ تو اخبار میں چھپے گا تو میں نے کہا کہ آپ جا کے تاریخ ایراق گوگل پر جاؤ اور مارو نام کس کا نکلتا ہے کہ پہلا وزیر آزم مادرن ایراق کا پہلا وزیر آزم کون تھا تو آپ ابھی بھی جا اپنے گوگل پر مارو گے تو نکلے گا مادرن ایراق کی پارلیمنٹ جب بھی وجود میں آئی تو اس کے پہلے وزیر آزم کا نام تھا عبد الرحمان زہیر الدین گیلانی جو ہمارے حضرت سید عصب اللہ گیلانی کے سگیر چچا دیتا آپ کہیں گے کہ وزیر آزم کی احسیت سے تعرف کرانے کے لئے عرش کی کی ضرورت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کی اضافی خوبی ہے وزیر آزم کے عرش نہیں ہوتے وہ بھی تو برسیاں ہوتی ہیں برسی کر لیتے ہیں لیکن ہمارے مولانا مشیل صاحب تھے سائی بار والے رحمت اللہ فوت ہو گئے بڑے عاشق تھے فرماتے تھے عرش ہوتا برسی کی کرسی یعنی برسی کی کرسی یہ تو غرص ہوتے ہیں اولیاء کے کہ نہ وزیراں دے نہ امیراں دے تیوے بردے صدا فقیراں دے ہم اس واس سے بات نہیں کر رہے گے یہ ان کا شرف ہے کہ وہ وزیر آزم تھے بلکہ میرا عقیدہ پوچھو تو میں یہ کہتا ہوں کہ وزارت عزمہ کا یہ شرف ہے کہ غوث بھاگ کا شہزادہ ملک عراق کا وزیر آزم رہا عزارت عزمہ کا یہ شرف ہمارے حضرت جو حضرت ہیں جن کاب ارز کر رہے یہ دیان سے چننا حضرت نقیب الاشراب سید یوسف عبداللہ جیلانی رحمت اللہ حضرت نے بغداد شریف میں ابتدائی تعلیم آسل کی پھر آپ نے انیس سو بتیس میں انیس سو بتیس میں آکس فورڈ سے ماسٹر کی ڈگری آسل تھا میرے حضرت کے قدم آکس فورڈ میں لگے ہیں اس لیے میں اس کا بھی ذکر کر ہاں 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 جن کا مرش کر رہے ہیں آکس فورڈ سے انہوں نے انیس سو بتیس میں ماسٹر ٹی ٹی کی اس کے بعد میرے پاس جو لکھا ہوا مجھے ملا لکھا لکھا آپ فورڈ سے آ چلے گی اس سے پہلے وہاں سے کوئی بھی یہاں گریجویشن کے لیے یا اس سے آگے ماسٹر ڈگری کے لیے بندہ نہیں آیا عراق ملک ہے پورا اس میں سے پہلی ہے جنہوں نے آہ ماسٹر کے ڈگری کی اور پھر پی پی کی ڈگری اثر کی یہ پہلے فرد ہے یہ بقیدہ تاریخ میں لکھا ہوئے اس کے بعد آپ تقریباً پندرہ سال کا عرصہ وزارت خارجہ کے انڈر سیکٹی رہے اپنے ملک میں اقوام متحدہ میں عراق کے مستقل مندوب رہے تین سال تک نویارک میں ہی اقوام متحدہ کے اندر عراق کی طرف سے باقاعدہ مندوب تھے اور عالمی وفود جو ہے اس کی بھی قیادت فرماتے تھے انیس سو بھونجہ میں یعنی نائنٹین ففٹی ٹو سے حضرت کو عراق حکومت نے بھی اور آپ کے خانوادہ نے بھی یہ کہا کہ حضرت کی تعلیم تعلیم جو بھی سلسلہ ہے اور جتنا بھی آپ نوائندگی عالمی لیول پر عراق کی کرتے ہیں ہمیں حضرت غوثش شکلین شہن شہ بغدار کے دربار کے نکیب الاسراف کے لیے آپ کی ضرورت ہے آپ بہت بڑے عودوں پر تھے استیفہ دیا اور فرمانے لگے کہ میں بزارت خارجہ کے انڈر چیکٹی ہوں میں یونائٹڈ نیشن میں مندوب ہوں یا عالمی وفوت کے ساتھ جاتا ہوں ان سب سے بڑا عودہ میرے لیے عزت غوث پاک کا کنجی بردار ہونا اور ساری پوزیشنیں چھوڑی اور آپ نے اس منصب کو شمالا انیس سو باون سے لے کر انیس سو چھانوے تک اپنی زندگی کے آخری سانس تک حضرت چوالیس سال کا عرصہ آپ نے نقیب الاسراف اور متولیع اوقاف قادریہ اور گمی بردار شرکار غوثو سکلین کی حیثیت سے آپ نے ڈیوٹی سر انجام دی اور لائبریری قادریہ لائبریری جو وہاں پہ ہے اس وقت اس میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں یہ آپ نے ہی اس کی بنیاد رکھی اور اس لائبریری کو جتنی بھی بسطح اصل ہے یہ سرکار کے علم کا اور آپ کی دنیا بر میں جو رابطہ تھا اور کتابیں جمع فرمانی تھی یہ آپ کی صحیح ہے اس کے علاوہ مسجد شریف کے علاوہ جو لوگ بغداشی گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لنگر خانہ سینکڑوں وہاں پہ کمرے ہیں ہجرے اور بیرونی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر بہت سے دفاتر ہیں لائبریری ہے لنگر خانہ ہے ہجرے ہیں جو فقیر وہاں جاتے ہیں حضری کے لیے ان کی رہائش کے لیے یہ تمام کی تمام بلڈنگ جو ہیں مسجد اور دربارشی کے علاوہ یہ حضور نکیم الاشراف نے اپنے وقت میں تعمیر کر آیا آپ کی یہ خدمات ہے اور یہ بات خانوادہ قادریہ میں بطور شہادت کہی جاتی ہے کہ حضور غصر سکلین کے بعد پوری دنیا میں قادریہ طریقت کو منظم کرنے میں جو کردار حضرت نکیم الاشراف نے ادا کیا وہ پورے خانوادہ میں اور کوئی ادا نہیں کرتی حضور نکیم الاشراف حضور نکیم الاشراف بہت سے لوگوں نے ان کی جارت کی بہت دراز قد تھے اور بڑے وجیح تھے کہ میری گلتیں پوچھو تو بھنوں ساری دنیا دو سونے لگتے ہیں اور تھے بھی سونے پیر سونے قد و قامت ان کی گفتگو ان کی من مونی اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو شباحت اور ایسی قامت اتا فرمایا ایسا علم اتا فرمایا گرامی قدر حضرات یہ تو بات ہو گئی ان کی علمی میند کی لیاقت کی کوشش کی رہ گیا یہ روانین سلسلہ تو میں آپ کے سامنے انیس سو انانوے کا ایک واقعہ کرتا ہوں جس کے بعد یعنی انانوے کے بعد نوے اور چھے چھے انوے ساتھ سال اس کے بعد حضرت آیات زائری کے ساتھ رہے لیکن پھر ہمیں اس کے بعد ایک دفعہ ملاقات ہوئی حضرت سے آپ کوئیت والی جنگ کے دوران پاکستان میں دورے پر آئے تھے جو حضرت کا شرف حاصل کیا مگر اس وقت پروٹوکول کی یہ قیفیت تھی کہ چونکہ وہ سرکاری وفت کی ایسیت تھی زیادہ بندے قریب نہیں جا سکتے مگر آپ نے پہتانا بھی اور سلام ہم نے عرض کیا لاہور گرامی کے درزاد انیس سو انانوے میں جب میں آذر ہوا تھا سرکار کی بارگاہ میں تو میں تو ایک بالکل اکیلا اور کوئی کسی پہچان سے یا کوئی اس انداز سے نہیں ہوا حضرت رہا چند دن میں بیٹھا آپ کی بارگاہ میں حضور غوصفات کی تو بڑے عجیب واقعات وہاں پہ شاید جاتے ہیں میرا بیگ جو ہے نا وہ کھو گیا تھا بارہ رو وہ ایک لمبی بات ہے میں ٹائم نہیں لوں گا بس صرف ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ ہے عمران صاحب جو ابھی آگئے تو میں آپ کا ذکر کر چکا تو میں تحفنتے لائے اچھا تو میں بات ہی کر رہا تھا کہ انہانوے میں جب میں عذر ہوا تو وہاں جو آدمی آپ کی طرف سے مقرر تھا دروازہ مبارک جو ہے بابِ رحمت کھولنے کا آپ کا جو اندر دریہ اقدس کا دروازہ ہے اس کا نام تھا فقیر محمد فقیر محمد بننوں کا پتھان تھا بودھا تھا بابا اور حضرت کا ذاتی خدمتگار بنگلہ دیش کا بابا تھا جس کا نام محمد قاسم تھا یہ وہاں خدمت کرتا تھا درواز شیف کے اندر جو ہے نا دروازہ کھولنا اور پھر لوگوں کو آجری کا موقع یا سب امور یہ بابا فقیر محمد کے ذمہ تھی اس وقت وہاں جو مدیر ہیں ان کا نام ہے احمد فقیر وہ بابا فقیر محمد ان کا بیٹا ہے اس عوضے فربی حضرت ان کو اکوائنٹ کر کے گئے یعنی لگا کر مقرر کر کے گئے تھے اچھا میں جب وہاں حاضر تھا تو ایک روز بابا جی آئے برامدے میں کڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ محمد عرفان کو آئے تو کوئی تقریر نہیں کوئی باز نہیں کوئی ایسے بندے نہیں ساتھ نہ کوئی اعلان سردی کا موسم تھا کپڑا لیا ہوا تھا تو میں تو بیٹھا ایک چتون کے ساتھ پھر فقیر محمد بابا آئے بڑے باروب تھے ماشاءاللہ عمر رسیدہ بھی تھے کہنے لگے محمد عرفان کو میں نے سمجھا بھئی کوئی سی اور سے کام ہوگا ان کو اپنا میں تو ایک فقیر ہوں اکیلا ہوں اور بے نام ہوں جہاں کوئی اس طرح نہیں آیا کوئی سی ہوا یا وفت کے ساتھ تو کیا بتا ہو مجھے نہیں پوچھ رہے میں چھپ رہا وہ ادھر ادھر گھونتے رہے محمد عرفان کون ہے محمد عرفان کون ہے میرے پاس آ کر کہا ہے کہ کوئی بھی نہیں بولتا آپ تو دیکھ بھی نہیں رہے تو میں نے کہا جی میں ہوں تو محمد عرفان لیکن مجھے توقع نہیں ہے کہ آپ مجھے بلائیں گے آپ واقع بھی نہیں ہیں میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں درتا رہتا ہوں آپ سے تو میں تو عمد یہ بھی نہیں کہ میں کہوں کہ میں محمد عرفان ہوں میں ہوں گا محمد عرفان لیکن شاید آپ کا مطلوبہ محمد عرفان نہیں ہوں تو اگلی جو بات اس نے کہی میں احران ہو گیا کہنے لگا کہ محمد عرفان تم ہو یا نہیں ہو تیرے باپ کا نام جلال الدین شاہ ہے میں نے کہا وہ تو میں ہوں یا ان کا کوئی اور بیٹر نہیں بیٹھا ہوا میں ہوں میرا باپ جلال الدین شاہ ہے میرا نام سید بحمد عرفان ہے اس نے کہا ادھر میرے ساتھ تھا میں چلا جا ہوں گے پیچھے پیچھے مجھے آپ یقین کریں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گدین سین صاحب کا دفتر یا آپ کے بیٹھنے کا کمرہ کون سا ہے میں تو بھی دروار جی میں ہی حاضر تھا مشغول تھا جتنے دنوں سے آیا تھا ادھر بیٹھتا قرآن شکل پڑھتا تو مجھے لے کر وہاں گئے سامنے جب دیکھا تو بابا قاسم کھڑے تھے بھوڑے یہ سوکے سے بدن کے بنگلہ دیسی تو کہتے ہیں جہتا آپ کو یاد کرتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے جو میں اندر چلا گیا آپ نے مجھے دیکھا اس طرح اور فرمایا عرفان جلال الدین ہو میں نے کہا جی عرفان جلال الدین ادھر بیٹھتا کہ آپ نے باپ سے بیعت ہو میں نے کہا جی بیعت ہو انہی سو بیاسی ساتھ تو کہنے لگے اچھا ایک بات تو میں کہوں گا میں نے کہا فرمایی کہنے لگے مجھے تم کو خلافت قادریہ دینی ہے لیکن تم جس آدمی کو بھی اللہ کا نام بتانا قادریہ باتانا قادریہ طریقہ کا بتانا میں نے کہا حضرت مجھے میں تو اس کو اس توقعوں کے ساتھ کیا ایسا مجھے پتے نہیں تھا آپ جیسے فرمائیں گے ایسا ہی ہوگا اور جو آپ کہتے ہیں میں اس کے لئے تیار ہوں میں ایک احلت میں تھا کہ حضرت نے مجھے کھڑے ہو کر عمر مبارک کھا ہی تھی اور آپ کے جسم مبارک بھی بڑا نحیف تھا اندراز قد بھی تھے لیکن بہت ہی نحیف بدن تھے تو اٹھے اور سنت مبارک لائے اس پہ اپنے ہاتھوں سے مور فرمائی میرا نام پورا لکھا اپنے ہاتھ سے وہ مور کر کے آپ نے مجھے شجرہ طریقت بھی عطا فرمایا اور یہ مور نامہ کے ساتھ یہ عبارت جو تھی یہ بھی لکھتے آپ نے مجھے میرے سپنٹ فرمائی اچھا کہنے کی بات یہ نہیں تھی یہ لکھا ہوا ہے پہلے بھی سب جگہ دوستوں پر ہی بتائیں صرف ایک جملہ آپ کو بتانا ہے میں نے عرض کیا کہ کیفہ عرفت اسمی و اسمہ بھی جلال الدین میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے میرے نام الفان ہے اور میرے باپ کا نام جلال الدین ہے مجھے تو کوئی جانتا نہیں ہے عزت نے فرمایا تم طریقت کے کچھ طور جانتے ہو میں نے کہا زیادہ نہیں جانتا خادم ہوں بس فرما نے لگے پچھلے پہنتیس برس سے میں یہاں خادم ہوں کنجی بردار ہوں اور ٹیوٹی پر ہوں صاحبِ قبر سے سجادے کا کچھ تو رابطہ ہوتا ہے یہ بھی تو نہیں بیٹھا ہوتا ہے اب یقین کرے میرے تو بلکل عبت جو اب ایسا میں نے بلکل کھڑاک سے بات کبھی سنی نہیں تھی بتا ٹھیک ہے مسئل مسائل ہوتے رہتے ہیں مگر یہ بات کہنے لگے تم یہ بات کس طرح تم کہہ رہے ہو اور یوں ہی بیٹھ جاتا ہے کوئی بھی بندہ تم نہیں لے گا میں اتنا عرصے سے جو بیٹھا ہوں جس کے پاس تم آئے ہو اور جو تم باتیں کر رہے ہو کچھ تو ہمارے ریجسٹر میں بھی لکھا ہوتا ہے جو لکھا ہے میں اس کو بتا میں بہتا ہوں اب کوئی اور سوال ہے میں نے کہا جی کوئی سوال بس بات ختم ہو گئی میں نے جو رنگ دیکھا ہے کہیں دیکھا ہی نہیں ہوتی رہتی ہے بات میں بھی بول بھی ہر وقت بیان کرتا رہتا ہوں اور جا کر بھی دیکھتا ہوں بندوں کو پر ایسے نہیں تو آپ کے ساتھ یہ ملاقات تھی بس یہ صرف آپ کو بتانا تھا کہ وہ ماشٹڈ بھی تھے آکس فون کے پی پی ای بھی تھے جیسے بچہ بتا رہا ہے ابھی کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن خوص پاک کے ساتھ ان کا رابطہ بھی تھا ہے لیدین شینہدہ انتظامی نہیں تھا یہ آج کل تقسیل پہ ہوتی یہ انتظامی ہے یہ روان نہیں ہے وہ انتظامی بھی تھے روان نہیں بھی تھے بس یہی بات ہوتا ہے تو میں تو نسلن قادری تھا میرے دادا تھا میرے والد نقشوندی تھا میرے والد نقشوندی تھی نور رسل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مرید میں اپنے والد صاحب کا مرید طریقتا بیعت کے اعتبار سے میں نقشوندی تھا مجھے دوبارہ قادریت کی طرف جلائے تو حضرت نقشوندی تھا اس نسبت کو اس نسبت کو جا گیا اور اس سے آپ نے واپسہ کیا اور جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد بنایا جس نے تم جیسے کو بندہ غوثی آدم اب کبھی کبھی آتا ہے میں جبان پر یہ پڑھتا رہتا ہوں جمیل قادری سوجان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تم جیسے کو بندہ غوثی آدم حضرت جمیل قادری اور حضرت کے سامنے ناشی پڑھتے تھے دیکھو کیسا لفظ ہویا ہے بنایا جس نے تم جیسے کو یہ ہے اصل بات بنایا جس نے تم جیسے کو بندہ غوثی آدم جمیل قادری سوجان سے قربان نقیب الاسراب پر بنایا جس نے تم جیسے کو بندہ غوثی آدم تیرے جیسے کو بندہ غوثی آدم کا تو یہ آپ کے براتب کی وہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے بلکل یہ باقیدہ مضمون بھی چھپ چکا ہے اور انشاءاللہ اور عزیز یہ انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے کوش کریں گے کہ یہ چھپ جائے تو دوستوں کو بتا دوں تاکہ ان کے ذاتی آوال جو ہے ان کے بارے میں بھی لوگ جان سکیں کہ وہ کیسے مدبر تھے منتظم تھے اور کیسے روحانی تھے پوری دنیا میں افریقہ میں ملائشیا میں جو قادریہ طریقت کو انہوں نے مضبوط ایک ضبط میں لائے اور اس کی تاریخ بھی برتب کروائی اور اس کے علاوہ ایک سلسلہ پورا جو ہے عزیز شریف کا اس کو بھی منظم فرمایا اور چوالیس سال تک اللہ تعالی نے ان کو موقع دیا حضور غوث پاک شہنشاہ مغداد کی اکانویں سال عمر تھی آپ سب لوگوں کو اس وقت کا پتہ ہے کہ حضرت غوث پاک شہنشاہ کی عمر مبارک اللہ نے ان کو اکانویں برس دی تھی ان سے دو برس کم انانویں برس حضرت کی عمر ہوئی اور صرف پانچ دن علیل رہے چھے فٹ سے جزا قد تھا اور آخری دن تک آمد فقیر سے میں نے پوچھا کہتا ہے آخری دن بھی حضرت میرے دروازے کے قریب جو گیٹ ہے جہاں آپ کا مزار شریف ہے وہاں جو گیٹ ہے اس کے اندر آئے اور کھڑے تھے میں نے کہا بس اتنا بتا آمد فقیر کے سیدھے کھڑے تھے یا بناپا یا کمزوری کی وجہ سے جھگ گئے پرواہ نہیں پیر جیسے تھے سروقت ایسے کھڑے تھے اور آکے میرے کھندے پر ہاتھ رکھا اور کہ آمد فقیر اپنے باپ کی جگہ پہ تم مدی بن جاؤ دروازہ کے تو میں تو گورنمنٹ نوکری کرتا تھا کہنے کہ چھوڑ اس کو میں بھی کرتا تھا چھوڑ دی تھی تو ابھی میں نے کہا جی کچھ دنوں بعد فرمایا کچھ دنوں بعد تو نہیں آسکے گا اس پوسٹ پر کیوں کہ میں نہیں رہا تو پوسٹ بھی نہیں بنے گی اس واسطے کہ یہ میں نے سپیشل تیرے لیے منظور کرائی کیوں کہ تیرا باپ فقیر ساری زندگی میرے ساتھ کام کرتا اب تجھے آنا ہے میں نے ایلز کی کہ ایک منہ ماں سے پوچھا جا کے اماں باہر بابا آئے ہیں نقیب الاشراف یہ فرما دے فرمایا پاگلہ تو سجنے کا ٹائم لے لیا کبھی نقیب الاشراف بھی کبھی کسی کے کام کے لیے اس طرح آئے ہیں تجھے خیال نہیں آیا تو میں دوڑتا گیا پاؤں پکڑے اور میں کہا حضور میں راضی ہوں تو اس وقت الحمدللہ پوری خانکہ قادریہ میں کسی کا دفتر نہیں ہے ذاتی دفتر آمد فقیر کا ہے اور آمد فقیر کو بھی نقیب الاشراف سرکار اپوائنٹ کر کے گئے یہ بات ختم یہ چند باتیں تاریخیں سمجھ لیں آپ کو بتانی تھی اب آپ نے جو سنانا وہ ہے مدہ حضور غوثبار سنیاں ابھی بھی سنیں گے انشاءاللہ اطلاع ہمارے جو عمران علی فریاد علی آئے ہیں تو میں آپ کو میرے علاقے کے ایک شاعر ہیں انہوں نے مدہ لکھی ہے میں بغیر طرز کے جلدی جلدی سنوں گا یہ مجھے پسند ہے پنجابی میں ہے میرے علاقے کے ہیں بلکل منڈبہ الدین کے ساتھ لکھیانے دائمیں کوہلت آئے لیکھتے ہیں اور حافظ صاحب ضرور سنیں آئندہ آپ سے یہ بھی آنشانہ کریں اگر دلگی لیتے ہیں سونا پیر بغداد شریف والا محبوب غفار دا غوثِ آزم ابو سالے دا لخت جگر نوری لال حسن سردار دا غوثِ آزم ورسالِ آسوبِ پروائیا دا محرم قل اسرار دا غوثِ آزم غوث قطب عبدالتِ بلی سارے ہر کوئی پیا پکار دا غوثِ آزم مریدی لا تخف دا پکڑ خنجر نارِ مار ونگار دا غوثِ آزم اور لا سانی دا کوئی بکھا سانی پیرے عشتِ مار دا غوثِ آزم شینشاہ درگا دا لڈلائے دیکھو یہ دائم کا انداز ہے آپ جانتے ہیں شینشاہ درگا دا لڈلائے ساکی مست خمار دا غوثِ آزم دیوے جان تمام قلندرانو محرم یار شتار دا غوثِ آزم جب بھی پڑھتے تو ورس شاہ کہنے دا پھر پڑھنے والا آپ بڑھتے تو تو دکھ کر دیلو حرام دائم کا ہو زائے ایڈا لیکن اس کو آپ نوت کریں نارائے تکبیر میرائے رسول شانہ یغو سے آدب دست رگی حد بدہ یغو سے آدب دست رگی محب دہ یغو سے آدب دست رگی لگرہ یغو سے آدب دست رگی حد صلحت و جبہ زندہ زندہ بات اب آپ کو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مرشد ہے میرے اور یہاں کتنے مرید بھی ہیں میرے بیٹھے ہوئے تو آپ کو بتانا ہے کہ مرشد کی ہے میں تو مرید ہوں لیکن جس نے لکھا ہے اس میں ایک ان کو پیر میرا پیر کہہ کے لکھا ہے اس شیر کو معاف کر دینا پڑ جاؤں گا میں لیکن اس پر زیادہ دیان نہیں دینا کہ زیادہ اس کے لئے پڑھ رہا ہے نہیں وہ شاہر کا اپنا خیال تھا لیکن میں تھوڑا سا تیت اس میں یہ شیر پڑ جاتا ہوں آج عمران علی کو بھی نہیں کہوں گا کہ یہ سنائے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ فوری طور پر اس کا ردم کو اتیار کر سکے یا نہیں لیکن آئندہ زندگی رہی تو یہ ان کو پہلے دوں گا اور یہ بھی ان سے سنوں گا اور آبیس صاحب آپ کی بھی نظر ہے اللہ زندگی رکھے تو انشاءاللہ آپ سے بھی سنیں گے سلام 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 ایک دفعہ دروشی پڑھ یہ بھی ایک مسئلہ ہے وہ پورا ہوگی کہ اتماع میں سلام کر سکتے ہیں ہم اس پر بھی باز کرتے ہیں تو اس لیے مسئلہ بھی پورا ہوگی سلام سلام پورا چارہ سازے غریبان شکی بے قرار اور دل ایکم نصیبا سلام برج جمن و سعادت سلام طب تاج بلائیت سلام خجب شبستان ایمان سلام علی خسرو ملک ایکام سلام علی معدن گنج عرفان سلام علی محبت نور یزدان سلام علی باب شہر کرامت سلام علی نور کسر امامت سلام علی مظہر غوث اعظم سلام علی گوہر غوث اعظم سلام علی نیغوث اعظم سلام علی اختر غوث اعظم سلام علی قہل جسم بصیرت سلام علی محبت بزم طریقت سلام علی افتخارِ ولایت سلام علی نو بہارِ ولایت نگاہِ ولایت و وقارِ ولایت شورِ ولایت شیارِ ولایت سلام علی جسم بلми باب وحدت سلام اے کے غووا سے بہرِ حقیقت سلام علی قانِ نورِ مانی قانِ دُرِ مانی تیرے در کے ذرے ہیں لالے یمانی اے صفت حسن غوث آدھا کے جانی سنو جی لی وجہ اللہ میری کہانی برائے علی اب ہٹا دو نہ پردہ برائے نبی اب دکھا دو نہ جلوہ قرم کی نظر ہو سفیر حدی پر نہیں اس سعاسی کوئی بھی زمین پر سلام علی یوسف عبدالعجان بولو سلام علی جانا تھوڑی جی کو شکر ہوتے رنگ چڑ جائے گئے تھا سلام علی یوسف نہیں ہیتھ میں توڑی جانبی نہیں چھڑی نہیں سلام علی یوسف یوسف عبدالعجان اُن پر نا اونینے وڈیاں پڑنا کوئی پڑ میرے ساتھ آواز ملا نمی چھڑا اگا لو اڈی جدو بھی مکڑی تھی شنو دو اڈی ہو نی سلامن پر سلامن علیو عبداللہ جانا سلامن علیو 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 عبداللہ جانا سلامن علیو ہوتی ہے چادر مبارک ہوئی اپنے سلسلے کے دوستو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور پیچھلے پانچ سال سے بڑی سرکار میں شہن شہر مغداد کے جو چادر مبارک ہے وہ اپنا مورید ہے شیخ محمد جو اکثر آپ کو پتہ میری ٹوپی بھی واقع لاتا ہے طرل لاہور سے اور وہ پہلے میرے پاس وہ چادر لاتا ہے الحمدللہ انتائی محبت سے تیار کرتا ہے تو بڑی سرکار کی جو چادر مبارک اس کے دن میں قبول ہوتی ہے پچھلے پانچ سال سے وہ بھی الحمدللہ اپنے طریقے جلوگ ہوتی ہے احباب طریقت کے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت کچھ کہنے کا تھا لیکن ٹائم بہت ہو گیا ربی علماء تشریف لارے ہیں اب سب آگیا علامہ مولانا حافظ محمد عقیل صاحب تشریف لائے ہم ان کو بھی خوش شاملیت کہتے ہیں آجی محمد عسل صاحب ہمارے بڑے سینئر ساتھی اور ان عزرات کی چاریہ ویلفیت فرونڈیشن کے لیے بے پناہ خدمات ہیں میں ان کو عدیہ تبریق پیش کرتا ہوں یہ ہر وقت جو ہے یہ حضرات بلکل پوری تندہی کے ساتھ اس ماشاءاللہ ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت یہ دیکھئے پچھلے پانچ سات سال ہم امہ چینل پر جتنا بھی کوئی پونے تین سو چار سو مروگرام ہم نے کیا تھا آپ نے بھی سنو گا یہ اس کے روح روانت ہے جناب عارف صاحب یہ بھی محفظ میں آئے پورانی اس محبت کے ساتھ آئے آپ کو بہت خوش شاملیت کہتے ہیں ادھر تشریف لائیں آپ جناب قاری صاحب مشہور و معروف قاری محمد زبان صاحب ہمارے بڑے دیرینہ ساتھی اور یہ بھی اس میں بہت ان کے چاریہ ویلفیت فرونڈیشن کے ساتھ تعامل ہے اللہ حفظ و کرم سے یہ سب از رات ایک سے ایک بڑھ کے اور پھر ان محبتوں کو یاد کرتے ہوئے تشریف لائیں موسیقی 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 شیف ترسوسی و حقبالی قصد پہ اے خدا شاد رکھ آفاد رکھ این اولیاں دیواستے موسیقی 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 اور دینہ کے محمد مصطفیٰ کے راستے جا وہاں میں سکر حبدالوہاں میں قادری جا وہاں میں عدتے حبدالوہاں میں قادری عشق و عرفت کر عطا عشق و عرفت کر عطا سکاں شخا کے راستے اب کو یا رب دعا ہم کو زدہ کے آجتے اور دینہ کے محمد اتو صبح کے آجتے سبہ ہمت علم کی دانت عطا کر دے ہمیں سکر و علم و علم کی دانت عطا کر دے ہمیں سبہ ہمت علم کی دانت عطا کر دے ہمیں سید اسماعیل شاہ سفد ربا کے واسدے حرف ہو یارم دبا ہم تو سنا کے واسدے اور در ناتے محمد مصطبہ کے واسدے خوب کر عبد قرر سید علی عبد الرحان نور ایمہ کر عطان حس یا کے واسدے مصطب ہو یارم دبا ہم تو سنا کے واسدے اور در ناتے محمد مصطبہ کے واسدے محمد آسم دلانی کاری کا واسدہ محمد آسم دلانی کاری کا واسدہ محمد آسم دلانی کاری کا واسدہ ماشین سے نے بچا ماشین سے نے بچا سفا سفا کے واسدے خوب ہو یارم دبا ہم تو سنا کے واسدے اور در ناتے محمد مصطبہ کے واسدے اس نے نوسف دے ابھی نوسف دلانی کے لئے اس نے نوسف دے ابھی نوسف دلانی کے لئے دے ویدائے اولیاء سا حق نما کے واسدے یا رب جماں ہم تو سرا کے واسدے اور دلنا تے محمد مصطفہ کے واسدے یا رب جماں ہم تو سرا کے واسدے اور دلنا تے محمد مصطفہ کے واسدے حضرت عرفان شام شاہدین حضرت عرفان شام شہدین حضرت عرفان شام شہدین حضرت عرفان شہدین حضرت عرفان شام 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 تے مصطفہ کے واسدے یا رب جماں ہم تو سرا کے واسدے اور دلنا تے محمد مصطفہ کے واسدے محبا ہو یا رب تمہاں تو صلاح کے راسطے اور درنات محمد مصطفیٰ کے راسطے